اسلام علیکم تو یہاں پہنے آپ نے لائٹ میوشن اپ کو اپن کر لینا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے پلس کا ایکن پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہنے آپ نے اس کا جو فریم ریٹ ہے وہ سکس اپ یہ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ لائٹ گری اور اس کی جو ریزولیشن ہے وہ ٹین ایٹی پی آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کریئیٹ پروجیکٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پلس کے آئیکن پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے میڈیا کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ نہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے جو آپ نے ایڈٹ کرنی ہوگی تو یہاں پہ نہ آپ نے ویڈیو ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے پلس کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نہ ایک آپ نے شیپ ایڈ کر لینا ہے تو اس شیپ کو نہ آپ نے اپنی پوری ویڈیو کو اپر اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کلر کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ نہ آپ نے یہ والا کلر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے اور یہاں پہ نہ آپ نے بلینڈگ اور اوپی سٹی والی اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈیفرنس کی اوپر کلک کر کے سبسٹریکٹ والے افیکٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بیرک آ جانا ہے اور یہاں پہ نہ آپ نے افیکٹ کو اوپر کلک کر دینا ہے ایڈ افیکٹ اور یہاں پہ نہ آپ نے ایک فیکٹ کو سرچ کر لینا ہے کوپی بیگراؤنڈ تو یہاں پہ یہ آپ کے مل جائے گا اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹینڈرڈ سیٹنگ کے اوپر آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایڈ فیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے گیشن بلئر تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اپنے سٹینڈرڈ سیٹنگ کے اوپر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ آپ نے پلس میں کر دینی ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے پھر ایڈ کرٹی اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ایکسپوزر گاما اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو بھی اپنے سٹینڈرڈ سیٹنگ کے اوپر ایڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا جو ایڈ کرٹی رہنا اس کو آپ نے منز کردینا ہے اپنی ویڈیو کے حساب سے تو میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد آپ نے واپس آجانا ہے اپنی لیئر پہ اور آپ نے اسی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنی پوری ویڈیو کے اوپر اپلائی کر دینا ہے جس طرح نہ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے ویڈیو کے سٹارٹ میں آجانا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے پلس کے آئیکن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ میں ایک اور شیپ کو اپنی ویڈیو کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اس کو نہ اپنے پوری ویڈیو کے اوپر اپلائی کر لینا ہے زوم کر کے اس کے بعد اپنے کلر اینڈ فل کے اوپشن کے اوپر چلے جانا ہے اور یہاں پہ نہ اپنے وائٹ کالر کو سیلیکٹ کر لینا ہے وائٹ کالر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے یہاں پہ اپنے بلینڈگ ان اوپیسیٹی والے اوپشن کو سیلیکٹ کر کے اپنے کونٹراسٹ میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اوپر لے والا فیکٹ کو چوز کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے سیکنڈ لیئر کو بھی اپنی پوری ویڈیو کے اوپر اپلائی کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کی لیئرز کے کچھ ایکسٹرا پارٹ ہے تو آپ نے ان لیئرز کو سیلیکٹ کر کے اپنی ہیڈر کو بلکل لہنڈ پہ آپ نے ان کے جو فالتو پارس ہیں آپ نے ان کو ڈلیٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی ویڈیو ایڈٹ ہو جگی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر رائٹ کورنر پہ ایرو کے نشان پہ کلیک کر کے سمپل اپنی ویڈیو کو بنا ایکسپورٹ کر لینا ہے موسیقی 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 موسیقی